ہلو این ویلکم سٹوڈینٹ سٹوڈینٹ آج کی ویڈیو پھر سی ہماری ایم سی گیوز بیز رہے گی تو ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے اینڈ تک بنے رہیں سبسکرائب کرنا نہ بولیں تو یہ ویڈیو کی جو کوشن رہیں گے آج کے وہ آپ کے ویٹ اگزام کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹن ہونے والے اور ادھر اگزام جو اپکومنگ اگزام ہوں گے ان کے لیے بھی تو آج کے ویڈیو کو پہلا کوشن آپ کے سامنے ہے کی who gave the slogan جائے ہند جائے ہند کا slogan کس نے دیا تھا موتیلال نہیرو مہاتمہ گاندھی سباس چندر بوش یا رجندر پرشات جلدی سے کمنٹ کریں اس کا right answer آئی ہوپ سب نے گیس کر لیا ہوگا تو اس کا جو right answer ہے سٹوڈینٹ وہ ہے سباس چندر بوش سباس چندر بوش نے دیا تھا سلوگن جائے ہند کا ٹھیک ہے آئی ہوپ سب کو کلیر ہو گیا ہوگا چلیے نیکس کوشن پہ نیکس کوشن تھا who led سالٹ ستیگرہ مومنٹ کس نے شروعات کی تھی سالٹ ستیگرہ مومنٹ کی ٹھیک ہے وہ کون تھے اب بتائیے کہ وہ سروجنی نائیڈو تھے موتھو لکشمی تھے اینی بیسنٹ تھے راجندرہ پرشات تھے جلدی سے کمنٹ کریں اس کا right answer آئی ہوپ سب نے گیس کر لیا ہوگا تو اس کا جو answer ہے وہ ہے سروجنی نائیڈو ٹھیک ہے یہ is correct answer ٹھیک ہے سالٹ ستیگرہ جو ہے یہ لیٹ کیا تھا مہاتما گاندی نے ان کے ساتھ کون تھا وہ پوچھ رہے تھے تو وہ سروجنی نائیڈو ہیں آئی ہوپ سب کو بتا ہوگا چلیے نیکس کوشن پہ نیکس کوشن آپ کے پاس ہے کمیونل اوارڈ کمیونل اوارڈ آف 1932 گیو سپریٹ ریپرزنٹیشن ٹو یہ کمیونل اوارڈ 1932 کو جب آیا تھا جو آیا تھا وہ سپریٹ ریپرزنٹیشن دیتا ہے کس کو ہریجن سیکس کریشن یا مسلم کو جلدی سے کمیونٹ کریں اس کا آنسر آئی ہوپ سب نے گیس کر لیا ہوگا تو ایس رائٹ آنسر ہریجن آئیٹ آنسر نیکس کوشن کیا رہا ہے ہو آز فرسٹ انڈیان وومن پریزیڈن آف انڈیان نیشنل کانگریس جلدی سے کمیونٹ کریں اس میں سے کیا رائٹ آنسر رہے گا ان میں سے کون تھی فرسٹ انڈیان وومن پریزیڈنٹ آئی این سی کی آئی این سی کے سیشن میں کون فرسٹ وومن پریزیڈنٹ رہی ہے کیا وہ ویجی لکشمی پندیت یہ کسطوربہ گاندی ہیں اینی بیسنٹ ہی ہیں سروجنی نائیڈ ہوئے ہیں جلدی سے کمیونٹ کریں آنسر اس کا سب کو پتا ہوگا تو سی ایز رائٹ آنسر اینی بیسنٹ اینی بیسنٹ اینی بیسنٹ اس کا صحیح آنسر ہے نیکس کوشن پہ چلتے ہیں چلیے نیکس کوشن پہ آئیڈیا پاکستان باز فرسٹ کنونس بائی جو پاکستان کا آئیڈیا تھا پہلی بار کس آدمی نے کنونس کیا تھا ان میں سے کیا وہ جنا تھے شوکت علی تھے یا محمد اقبال یا آگا خان محمد اقبال پہلی بار جو آئیڈیا دیا گیا تھا وہ محمد اقبال کے دوارہ دیا گیا تھا آئیڈیا آف پاکستان ٹھیک ہے یاد رہے گا آپ کو نیکس کوشن پہ چلیے کہہ رہا ہے کہ بال گنگادر تلک was given the happy that of لوکمانیا during ٹھیک ہے تو کیا اس کا رائٹ آنسر رہ سکتا ہے ان میں سے مطبع ان کا نام لوکمانیا کب پڑھا ہوم رول مومنٹ کے ٹائم پہ ریولیشنری مومنٹ کے ٹائم پہ جب ہوئی تھی 1908 میں یا سودشی مومنٹ کے ٹائم پہ ان کا نام پڑھا تو رائٹ آنسر ہے اے ہوم رول مومنٹ کے ٹائم پہ ان کا نام لوکمانیا پڑھا تھا یہ لوکمانیا کے نام سے جانے جانے لگے نیکس کوشن ہے آپ کے سامنے کیا کوشن کہہ رہا ہے کہ in which year گاندی جی established سابر مطی آشرم in گجرات کب انہوں نے سابر مطی آشرم جو تھا وہ گجرات میں بنایا تھا 1916 1917 1918 یا پھر 1929 جلدی سے کمنٹ کریں اس کا آنسر جو 1917 is the right answer آئے کب تھے انڈیا میں 1915 میں آئے گاندی جی participated in which of the round table conference total کتنی round table conference ہوئی تھی 3 round table conference ہوئی total اور ان 3 round table conference میں INC نے دو جو تھی پہلی والی first والی تھرڈ والی ان دونوں کو neglect ignore کیا اور وہاں participate نہیں کیا تھا INC کا کوئی member وہاں نہیں گیا تھا but second round conference پہ گے تھے وہ گے تھے مہاتما گاندھی کس کے ساتھ گے تھے وہ آپ کمنٹ میں جلدی سے بتائیں ان کے ساتھ میں کون کون دو پرسن گے تھے جلدی سے بتائیں وومنز کو represent کرنے کے لئے سروجنی نائیڈو گئی تھی ساتھ میں کون گئی تھی سروجنی نائیڈو ٹھیک ہے یاد دے گا آپ کو اور بزنس من کو represent کرنے کی لئے ٹاٹا فیملی سے گئے تھے مطلب جے وی ٹاٹا کر کے نام تھا ان کا آئی ہو گا اس کا آئی آنسر نام میں مجھے ڈاؤٹ آ رہا ٹھیک ہے تو اس طرح سے رہا اور ساتھ میں کون سا آدمی ایسا تھا جس نے تینوں جو کانفرنس تینوں میں participate کیا تینوں میں آدمی گیا وہاں پر کون تھا جللی ست کمنٹ کریں اس کا آنسر یہ آپ کے لئے ہور کرے گا بہت ایزی کوشن تھے ٹھیک ہے آپ سب جانتے ہوگی ان کے بارے میں نہ ہوا تو نیک سٹوڈیو میں کلیر کر دوں گا اگلا کوشن ہے خیدہ ستیگرہ آف 1980 was related to یہ خیدہ ستیگرہ تھا 1918 میں ہوا ہے کس کے ساتھ relate کرتا ہے indigo plantation textile mill worker remission of land revenue یا plea کے ساتھ کرتا ہے جللی سے کمنٹ کریں اس کا answer تو right answer is remission of land revenue C is the right answer 180 کا answer kya ہے C چلیئے next question پہ next question کہہ what did the hunter commission appoint by the visory probe ٹھیک ہے تو کیا تھا بردولی ستیگرہ خلافت ایکٹیشن کے لیے جللی والا باغ مسکر یا چوری چورا incident کیا اس کا answer ہو سکتا جللی سے کمنٹ کریں کوشن آپ کے سامنے تو اگر بات کریں hunter commission کی تو hunter commission کب بنایگی تھی کس کے کام کو دیکھنے کے لیے بنایگی تھی وہ تھا جلی والا باغ مسکر جلی والا باغ کا جو کانٹ ہوا تھا اس کو دیکھنے کے لیے 1990 میں جو ہوا تھا اس کو دیکھنے کے لیے اس کی report کس نے بنائی تھی hunter commission دیکھنے کے لیے بنائی ہوگی یاد رکھیں see is right answer رہے گا چلی next question پہ سودیشی moment was launched against سودیشی moment کب launched کی گئی ہے ٹھیک ہے پارٹیشنا بینگال خلافت issue کے ساتھ میں ریسٹ تلک کے بال گنگادر تلک کے ساتھ میں یا رول ایک کے ساتھ میں جللی سے comment کریں 182 کا answer کیا ہو سکتا جللی سے comment کریں تو پارٹیشنا بینگال کے ساتھ 1905 کے بعد انہوں نے against me launch کیا سودیشی moment launch کیا تھا کہ ہم انڈین چیزوں کو اپناہیں گے بھاروال چیزوں کو ان کا بحشکار کریں گے چلتے next question پہ next question آپ کے سامنے جلدی سے آنسر دینے کی کوشش کریں question کیا کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس cabinet mission came to india in the year cabinet mission کب india میں ہوئی یا کب آئی india میں جلدی سے commit گئی اس سب میں سے کس آدمی نے theory of drain دی تھی کیا وہ دادابان رو جی تلک تھے گوکلی تھے یا گووویندہ رنہ دے چلی سے آنسر کریں اس کوششن کا آئی ہوب سب کو پتا ہوگا تو اس کا جو آئی آنسر ہے وہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک آئی 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 رائت آنسر رہے گا آب چیک کر لیں گ آئی 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 ہر دیار اس کے فاؤنڈر تھے اور گدر پارٹی کا نام گدر پارٹی کیوں پڑھا کیوں کی اس ٹائم ایک ویکلی میکزین آتی اس کا نام تھا دہ گدر اوہ در سے اس کا نام پڑھا تھا چلیے نیکس کوشن پہ کہہ رہا ہے کی ہوں آف دہ دلی سلطان پرسویڈ دہ پولیسی آب بلڈ اینڈ آئیرن کس دلی سلطان نے پرسو کی تھی پولیسی کس کی بلڈ آئیرن کی بالبن گیاسو دن کون تھا اس کا رائٹ آنسر کیا رہا سکتا جلدی سے کمنٹ کریں 186 کوشن کا جو رائٹ آنسر رہے گا بالبن اے is the right آنسر چلیے نیکس کوشن پہ نیکس کوشن آپ کے سامنے ہے جلدی سے آنسر دینے کی کوشش کریں when was the office of district collector created district collector office جو ہے پہلی ور کب create کیا گیا 1786 1773 1772 یا پھر 1771 جلدی سے کمنٹ کریں اس کا آنسر سب کو پتا ہوگا c is right آنسر 1772 میں اس کو create کیا گیا تھا collector office کو district collector office کو create کیا گیا ٹھیک ہے تو c is کا right آنسر ہے چلیے نیکس کوشن پہ the greatness of شیر شاہ lies in his ٹھیک ہے کس میں لائی کرتی ہے اس کی شیر شاہ کی جو greatness تھی وہ superior generalship میں ٹھیک ہے secular attitude میں victory against ہمائیوں یا پھر administrative reform جلدی سے کمنٹ کریں اس کا آنسر تو اس کا right آنسر رہے گا student وہ ہے d ڈی is the right آنسر چلیے نیکس کوشن پہ کہہ رہے the first president of independent india was ٹھیک ہے ازاد india کا ازاد india کا پہلا ٹھیک ہے president کون تھا first president جو ہے independent india کا کون تھا ڈاکٹر جلدی سے کمنٹ کریں اس کا آنسر سب کو بتاؤگا a is right آنسر ڈاکٹر رجندر پرشاد is the right آنسر چلیے نیکس کوشن پہ آپ کے سامنے ہے سکرین پہ اب جلدی سے کمنٹ کریں اس کا آنسر کیا ہو سکتا تو کوشن کیا کہہ رہا student ڈادا بھائی نرو جی has described his theory of drain of wealth is the book لیے اپنے بتائیں کون سی بھکتی ان کی کیا وہ british rule and its consequence تھے یا poverty and un-british rule in india یا nature of british colonial rule یا پھر exploitation nature of british rule in india کیا آنسر اس کا رہ سکتا ہے right تو وہ تھا آپ کا B B part آنسر poverty and un-british rule in india اس میں انہوں نے پہلی بار poverty line کو mention کیا تھا پہلی بار یہی آدمی تھے جنہیں great grand old man کے نام سے جانا جاتا ہے اور انہوں نے اپنی book لکھی تھی اور اس میں mention کیا تھا poverty line کو first ہے تو next question ہے آپ کا چلیے next question پہ next question کہہ رہا ہے who was the 23rd of the jain ism ٹھیک ہے total 24th jain درم کے ان میں سے 23 نمبر والے ترنت کارا کون سے تھی کیا وہ رشب دیو ہے پرشو نات ہیں نیمی نات ہیں یا پھر مہا ویرہ ہیں جلدی سے comment کریں تو آنسر اس کا ہے B پرشو پرشو نات is the right answer B is right answer next question پہ چلیے which of the falling چلان جلدی سے comment کریں اس کا answer کیا ہو سکتا ہے تو c is right answer ٹھیک ہے تو چلیے next question پہ 194 question کہہ رہے the famous born dynasty rule اور یہ famous dynasty تھی یہ dynasty کس جگہ پہ rule کرتی تھی انگلین آسٹری آسٹری آسٹریہ فرانس یا پرسی تو اس کا right answer ہے گا student وہ c France is the right answer next question ہے کہ Mohan Jadaro is situated in the district of Mohan Jadaro کون سی district پہ situate کرتا ہے کیا وہ لرکانہ ہے Montego Meri ہے یا Sindh ہے یا پھر Udampur ہے جلدی سے comment کریں اس کا answer right answer is لرکانہ ٹھیک ہے لرکانہ مہن جدار اس time پہ جاتا ہے چلی next question آپ کے سامنے ہے جلدی سے answer دینے کی کوشش کریں کہہ رہے question میں تان سین ایک famous musician تھا کس کے quote بابر اکبر یا جانگی جلدی سے comment کریں اس کا answer اس کا right answer student وہ ہے اکبر she is right answer تو تان سین اکبر کے court کا famous musician تھا چلی next question پہ who introduced the doctrine of lapse کس نے اس کو introduce کیا تھا جلدی سے بتائیں کیا وہ lord heading گی تھے یا robert clive تھے william bentic تھے یا lord del hausie تھے doctrine of lapse لانے والا india میں ان سب میں سے کون تھے تو right answer is d 197 ka جو right answer d lord del hausie is the right answer جنہوں نے کیا لیا تھا doctrine of lapse سے لیا تھا lord del hausie نے اگرہ question ہے the oldest era is the oldest era is سب سے oldest era کون سا تھا سا کا buddhist era محمد ein era یا وکرم era جلدی is the right answer ان سب میں سے oldest یہ ہی ہے چلیے next question پہ sick army was called sick army کو کس نام سے پکارا جاتا تھا ٹھیک ہے اکالی singh dal خالصہ یا گرو دوارہ ٹھیک ہے جلدی سے comment کریں اس کا answer تو اس کا answer ہے خالصہ ٹھیک ہے یاد دے گا چلیے next question پہ the historic alora cave are located near جو سب سے پرانی historic alora cave ہیں وہ کس جگہ کے پاس میں پائے جاتی ہے ڈیلی آگرہ احمد آباد اور انگاباد جلدی سے comment کریں اس کا answer اس کا right answer ہے student وہ ہے آپ کے پاس d اور انگاباد is the right answer d is the right answer next is not the three ratna of jainism ان میں سے کون سا three ratna نہیں ہے jain dharm کا right faith right knowledge right view یا right conduct جلدی سے comment کریں تو right answer is c right view is the right answer چلی next question who among the falling was the pioneer of yoga pioneer of yoga ان میں سے کون ہے پتانجلی واغ بھٹا اتری یا غردو کنٹا تو a is the right answer پتانجلی is the right answer چلی یہ next question پہ جو انگلیش بیس رہیں گے نیکس question پہ identify the correctly spelled word from the falling پہلا ہے easily easily word کا چاروں میں سے کون سا correct answer رہ سکتا بتائیں a b c d جلی سے بتائیں تو easily word جو ہے اس کا correct spelling ہوتا ہے e a s i l y اس کا مطلب b is right answer next families ان میں سے families کا correct spell word کون سا a b c ہے d ھیک options کو دیکھیں بینا پہلے directly خود لکھنے کی کوشش کریں تو زیادہ اچھا رہے گا ایسے آتا بھی ہوگا تو right answer is families لکھتے کیسے ہو f a m i l i e s ھیک ہے یاد رہے چلیے next question third question worried کا ان سب میں سا correct answer a b c d ہے آپ worried کو لکھتے کیسے سب سے پہلے آپ worried کو کس طرح سے لکھو گے w o r r تو i ڈالتے over he کر کے تو ساتھ میں i e d لکھ دو تو کیا بن جائے گا worried c is right answer چلی next question پہ ugliest y کو ہٹ u g l y میں y کو ھٹ آگے to u g l to لکھ دیا آپ نے ٹھیک ہے تو 7 میں کیا لکھو y کی جگہ i e st to ugliest ہو گیا to b is right answer ٹھیک ہے next question question funnier in kون sa a b c is right answer question number 5 جو right answer ہے جللی سے comment کرنے کی کوشش کریں تو پہلے سب سے پہلے funny لکھ u n y ھیک ہے y کو ہٹائیں گے last ھولے کو اب funnier کون سے word use کروگی یہاں پر کیا اس کا آگے word use کر سکتے ہو تو funnier بنانے لیے آپ سب سے پہلی بات کریں تو کیا use کروگے i e r ٹھیک ہے تو بن گیا آپ answer to d is right answer happily happily ka correct spelling in چاروں میں کون سا six question a b c d j comment i hope سب نے guess کر لیا ہوگا то لکھنے دیکھتے ہم خود کر کے دیکھتے کیسے لکھوں گے سب سے پہلے آپ لکھوگے ch p p y 2 p آتے اس میں پہلا تو سامنے نہیں ہوگا ch p p y y ہٹ آئیں گے to happily me a kya لگانا sath me i l y to c right answer ہوگا is ka چلیئے next question پہ heavier سب پہلے آپ کیا لکھنے کی کوشش کروگے heavy ठीक है heavy हमیشہ پاتھا heavier جب word لکھوگے to y ہٹے last word में y ہٹ جائے तो y ہم لکھیں گے نہیں تو پہلا answer یہاں سے گیا h e av تک چلیئے next questions پہ تو یہاں کچھ آپ کو word دی ہوں گے italic styles میں words ہو سکتے ٹھیک ہے یا پھر phrases ہو سکتے تو ان کا آپ same meaning بتانا ہے ٹھیک ہے تو جلتے پہلے question پہ کہ a million cinemas a year bring the same steel balder dash ٹھیک ہے تو balder dash balder same ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب اس کا جو answer آئے گا آپ کے پاس وہ آئے گا b b is right answer ھیک ہے nonsense balder dash nonsense کا meaning same ہے یاد گا چلیئے next question پہ next question کہہ رہا ہے there must be lively discussion of Indian authors if we are to foster our knowledge is foster word کی جگہ کون سا word آپ use کر سکتے ہو اس foster word کی جگہ کون سا word آپ use کر سکتے ہو ان کا meaning کیا ہوگا same ہوگا جلدی سے بتائیں تو foster اور nurture کا meaning کیا ہوگا same nurture دونوں کا meaning same دونوں کا meaning to help to grow لکھ دیا to help to grow ٹھیک ہے یاد دے گا آپ کو اس کا مطلب اس question کا right answer ہے دونوں میں مطلب ہے to help to grow ٹھیک ہے next question دیکھئے کہہ رہے by this vision of the future of his son the artist soldered on ٹھیک ہے word کا in سب میں کون سے word کا same meaning ہے جلد اسے بتائیں soldier on meaning to continue very bravely ہوتا ٹھیک ہے کیا مطلب ہے continued very bravely تو a is right answer چلی next question پہ کہہ رہا ہے last four nights the rain came to the parched of soil